نحمت و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام عالم اسلام کو مجھ خاک سار کی طرف سے رمضان اور مبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو یہ لمحات یہ گھڑیاں قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہیں اور رمضان اور مبارک کا استقبال یقیناً ہم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہو جائے لیکن خاک سار عاجز اور حکیر انسان ہونے کے لاتے کام از کام خوشش کرنی چاہیے کہ یہ مہمان مہنہ ہے اس کا جتنا احترام کیا جائے اتنا کم ہے کسی کے آنے کی آمد عام طور پر خوشگوار ہوتی ہے اور اس کے استقبال کی تیاریاں بھی بڑے پیمانے پر کی جاتی ہیں اب یہ ایک الگ بات ہے کہ آنے والا کون ہے اور اس کے آنے کی تیاریاں کیسے ہیں فیل وقت اگر ہم سوچ لیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی آمد نہ صرف ایک مسلمان کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے علاوہ دنیا کے ہر فرد کے لیے عالمی پیمانہ پر خیر و برکت والی خبر ہوا کرتی ہے تو ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے تقوی پرہیزگاری ہمدردی غم بساری محبت و شکت خیرخواہی خدمت خلق راہ خدا میں استقامت جذبہ حمیت جذبہ اقتحاد اللہ اور اس کے رسول کی بے انتہا محبت کا مہینہ ہے لہٰذا اس کے استقبال کے لیے ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جن صفات کی جانب ماہ رمضان ہماری توجہ مجزول کرواتا ہے ہم جانتے ہیں کہ رمضان مبارک قرآن مجید کے نازل ہونے کا روزے فرض ہونے کا مہینہ ہے جنگ بدر پیش آئی شب قدر رکھی گئی فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا اس کے علاوہ اشروں کو مخصوص اہمیت دے دی گئے پھر اس مہینے میں زکاة انفاق فطرے کا احتمال کیا گیا نتیجہ تن ماہ رمضان مبارک عبادات کے درجات بہت زیادہ بلند کر دیے جاتے ہیں ضروری یہ بات ہے کہ ہم اس ماہ کی حیثیت کے شایان شان اس کا استقبال کریں قبل اس سے کہ رمضان کی آمد آمد ہو ہم اپنے زہر و باطن کو اس کے لئے یکسو گھتے تو رمضان مبارک کے تین واقعات میں نے ذکر کیا بظاہر تو واقعات ہم نے پڑے دوئے ہیں لیکن رمضان مبارک کے یہ وہ تین واقعات جنہوں نے دنیا کی صورت یکسر تبدیل کر کے رکھ دی یہ صحیح ہے کہ امت کی کامیابی مختلف ادوار میں پیش آنے والے واقعات کے پس منظر میں بنائے جانے والی حکمت عملی اور لاعہ عمل اور تدابیر گزا کرنے کے نتیجے میں ہی ہو سکتی ہیں لہذا یہ قدائی کی ان واقعات وہ منارہ نور ہیں جن کی روشنی میں یہ کام اس طرح ہو سکتا ہے مسلمان بہحصیت امت مسلمان اور مسلمان بہحصیت پر کامیابی سے ہم کنار ہو لہذا کامیابی کے حصول کے مراہل میں یہ واقعات ہماری بہترین رہنمائی کرتے ہیں پہلا واقعہ نزول قرآن ہے واقعہ یہ ہے کہ قرآن نے حیات انسانی کو جیلا بکھی اور دنیا کو تاریخی گمراہی اور شرک کی جڑوں سے ندا دلائی لہذا ہماری زندگاری ہے کہ ہم قرآن کو حد تل امکان سمجھنے کی کوشش کریں اس کو اپنی عملی زندگی کے شب و روز میں پیش آنے والے معاملات میں نافذ کریں اس کے مطابق اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگیوں کو ڈھالیں اس کے کی صحیح جہد کریں اور اس کو وہ اہمیت دیں جو اس کا حق ہے دوسرا واقعہ جنگ بدر کا ہے یہ واقعہ اس حق و باطل کے فرق کو کھول کر رکھ دینے کا ہے جہاں حق کے علم بردار اس صحیح جہد میں اپنی تمام نعمتوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں جو اس میں عطا کی ہیں اللہ نے اللہ نے تمام کے تمام عقل جو انسان کو عطا فرمائی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اور حیوان فرق نمائی ہونا چاہیے اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں جن کے ذریعے خیر و فلا کے کام سر انجام دی جاتی ہیں اللہ نے علم دیا ہے جس کے ذریعے جہالت گمراہی اور باطل نظریات جنہیں ان سے چھٹارہ حاصل کیا جاتا ہے اللہ نے مال دیا ہے جو خدمت خلق اور الفات کی سبیل اللہ کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے اللہ نے جان دی ہے جس کے ذریعے نظام باطل کو زیر کیا جا سکتا ہے اور یہ آخری آخری انتہا ہے لیکن اس آخری انتہا سے قبل لازم ہے کہ وہ سارے کام سار انجان دیے جائیں جن کا آغاز ہر شخص اپنی ذات سے کر سکتا ہے تیسرا واقعہ فتح مبین ہے یعنی کہ واقعہ اس بات کی شہادت پیش کرتا ہے کہ حق کی علم بردار دنیا میں سرخ روح ہو اور آخرت کی عبدی کام یابی بھی حاصل کریں یہ واقعہ اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ اللہ کا گھر وہ مقام جو اللہ کی عبادت کیلئے مختص کر لیا گیا ہو وہ شرق اور بد پرستی سے پاک رکھا جائے یہ زمین اللہ کی عبادت کیلئے مقصوص ہے لہٰذا اس باتل سے سودے بازی نہیں کی جا سکتا یہ زمین وہ وہ جہاں اللہ کے نام لینے والے اللہ کے آگے سجود ہونے والوں کی ہیں اس کی بڑائی اور کبریائی دیان کرتے مناہوں کی معافی مانتے ہیں اور اسلامی فکر میں اجتماعی روح پروان چڑھاتے ہیں یہ واقعہ اس بات کی طرف بھی نشان نہیں کرتا ہے کہ مسلمان اگر دنیا میں کسی بھی مرحلے میں کام یاد حاصل کریں تو وہ مزید اللہ کی بڑائی بیان کریں اور یہ بڑائی ہے ان کے دل کے اندر ہونی چاہے یہ احساس ان کے دل کے اندر سے یہ احساس پیدا ہونا چاہے تو رمضان کی صحیح روح جو ہے وہ تمام تر معاملات کو سمجھنے کا نائم ہے یہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس مہمان مہینہ ہے اس کی کتنی قدر کتنی عزت کی جائے اتنی کم ہے تو تمام تر مسلمان بھائیوں کو میری طرف سے ایک بار پھر اس رمضان کی بہت بہت مبارک ہے اللہ آپ کو اور مجھے رمضان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی ساد نصیب فرمائے آمین سلام